کہ خاجہ صاحب روزانہ اتنا لنگر پکواتے تھے اتنا لنگر پکواتے تھے اتنا وسیل لنگر ہوتا تھا کہ جتنے مرضی لوگ شام تک آتے تھے لیکن وہ ختم نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اپنا حال یہ تھا کہ رات کی پکی ہوئی ایک روٹی لیتے تھے اس کو پانی میں بھگو لیتے تھے کچھ گھنٹے جب وہ بھگوی رہتی تھی نرم ہو جاتی تھی پھر اس کو تناول فرمایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں ہم نے خاجہ صاحب کو سب سے کم دیکھا ہے وہ ہے کھانا کھاتے اور سوتے یہ دو کام کرتے ہیں ہم نے انہیں بڑا کم دیکھا اور زیادہ تر ان کا وقت عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں گزرا کرتا تھا پچاس سال کا عرصہ انہوں نے اس طرح گزارا ہے کہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چند گھنٹوں کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے پھر واپس لوٹتے تھے اور فجر تک مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے کئی دفعہ حضرت خادعہ جمہر علی رحمہ پر وہ وقت بھی گزرا ہے کہ ایک ایک دن میں دو دو قرآن پاک ختم فرمایا کرتے ہیں ایک دن میں دو قرآن پاک ایک قرآن پاک صبح میں ختم ہوا ایک قرآن پاک رات میں ختم